صفات کو غیر خدا کی طرف نسبت دینے سے منع کیا ہے بلکہ آپ آدیس پڑھیں روات نے یہ سوال کیا خالق کا اطلاق آپ کے لئے منع کر دیا نہیں ہو سکتا رب کا انوان نہیں ہو سکتا یہ ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لئے اور بس اللہ کے لئے اللہ کے علاوہ کسی کے لئے یہاں پر ایک نقطہ اٹھانا چاہیے ہم دو سوال موجود ہیں ان کے حضور میں قرآن کریم میں یہ لفظ باز قد استعمال ہوتا ہے مثلا لفظ احسن الخالقین رب العرباق یہ تعبیریں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے بہت سارے خالق ہیں لیکن اللہ سب سے افضل اور احسن خالق ہے تقابل کر رہے ہیں یہ شرک ہے یہ موجہ بے شرک ہے روایات میں مرپس تعبیر موجود ہے کہ جب کہا جے اللہ اکبر اس کا مطلب یہ نہ کرو کہ اللہ سب سے بڑھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر من ایوسف اللہ تمہارے وصف و بیان سے بھی بڑھا ہے سبحان اللہ اسی طرح آسن الخالقین آسن الخالقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت سارے خالق ہیں ہم تقابل کرتے ہیں اللہ کے مقابل کسی اور خالق کو لے کے آتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ان سے اچھا اللہ خالق ہے بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں تو گوئے یہاں حاصر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تقابل کر کے افل تفصیل کے طور پر اس لئے بھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ اس سے بڑا ہے یہ اس سے اچھا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کائنات میں کوئی اچھا تخلیق کرنے والا ہے تو بس اللہ کی ذات یعنی کہ خالقیت منحصر ہے ذات پر بردگار میں یعنی کہ گویا کہ یہاں پر یہ انحصاریت کا معنی دے رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ کچھ اور بھی خلق کرنے والا ہے یہاں پر یہ صفت مشبہ کے معنی میں علمی تعبیر میں استعمال کریں تو عفل تفضیل کے معنی میں نہیں ہے عفل تفضیل تقابل ہوتا ہے دو چیزوں کا صفت مشبہ میں تعابل نہیں تقابل نہیں ہوتا بلکہ جب ہم کہتے ہیں مثلا لفظ شریف استعمال کرتے ہیں یہ شخص شریف ہے اس کا مطلب ہے شرافت اس کے وجود کا حصہ ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں اشرف ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس سے زیادہ شریف ہے صحیح لفظ شریف فقط اور صفت مشبہ یعنی اس ذات میں یہ صفت بطور اتم اور حتمی پائی جاتی ہے اشرف کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ صفت اس سے اس میں زیادہ پائی جاتی ہے اللہ کے لئے جب آسن اور اس طرح کی تعبیر استعمال ہوتی ہیں اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ یہ صفت تخلیق منحصر حق تعالیٰ میں اللہ کے علاوہ کسی اور میں یہ اور یہی جو آیت ہے نا سورہ مومنون کے آیت نمبر چودہ ہے یہ اور جس میں یہ سیغہ استعمال ہوا ہے کہ فتح بارک اللہ احسان الخالقین جی جی آسن کی تعبیر موقع ملت انشاءاللہ رزق کی بیعث میں گفتگو کریں اس کا مطلب ہے اور لوگ رزق دینے والے ہیں لیکن ان سے بہتر اللہ رزق نہیں وہاں تقابل کے تصور ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ کے مقابلے میں جو کچھ ہے اس کی مخلوق جب سب کچھ مخلوق ہے پھر تقابل کا تصور ختم ہو جاتا ہے علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت کے زیل میں فتبارک اللہ احسان الخالقین کے زیل میں بحال الانوار کے جل نمبر ساتھ کے اندر بہت ہی پیارا جمعہ لکھا کہتے ہیں کہ وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ نِسْبَتِ الْخَلْقِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْآئِمَّةِ کتنے واضح لفاظ میں ہمارے علماء نے کہا دیا ہے کہ یہ آیت گواہ ہے کہ نسبت خلق کو انبیاء اور آئمہ کے طرف دینا یہ جائز نہیں ہے پہلے میں یہی کہہ رہا تھا عرض کر رہا تھا کہ معصومین نے اپنے سوال کرنے والوں کو منع فرمایا منع فرمای ڈانٹ کے کہا کہ یہ صفات فقط اللہ کے لیے ہمارے لیے غیر خدا کے لیے استعمال نہ کرو خالق رب اس طرح کے جتنی تعبیریں اور علامہ شاہر ابن عاشوب اپنی کتاب متشابہ القرآن کے جل نبر ایک کے اندر اسی خالقیت کے حوالے سے باس کرتے ہوئے وہ بھی بڑا پیارا جمعہ لکھتے ہیں کہ جتنی بھی یہ صفات ہیں خالقیت کی اور رازقیت کی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم اس صفت کا اطلاق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حضار کے لیے کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتے ہی نہیں ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اس ساری باز کو اگر ایک خلاصہ تنبیان کیا جائے تو شیخ الجامعہ شیخ موسند عریم اجیفی صاحب نے جہاں پر سورہ مرسلات کا ذکر آتا ہے فَلْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَنْ کہ فرشتوں جو ہے وہ امور کی تدبیر کرتے ہیں بڑا پیارا جملہ لکھتا ہے میں کہتا ہوں کہ وہ ایک کامل جملہ ہے ایک سمجھنے والے کیلئے تو وہاں پر لکھتے ہیں کہ فرشتوں کا امور کی تدبیر کرنا ایسے ہی ہے جس طرح کاتب کے ہاتھ میں کلم ہوتا ہے کیونکہ کلم ایک مجبور مخلوق ہے اگر میں یہاں کچھ چیز لکھتا ہوں کچھ لکھ کے اگر وہ باہر مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کے اوپر رائٹر کا نام میرا لکھا ہوگا کیونکہ میں مختار مخلوق ہوں کلم کا اس میں کوئی کریکٹر نہیں ہے اسی طرح دنیا کے اس امور کو چلانے میں اگرچہ فرشتے بیچ میں امور کی تدبیر کر رہے ہیں لیکن یہ اس بات کی گواہ ہے یہ آیت کہ ان فرشتوں کا امور کی تدبیر کرنے سے فرشتوں کی طرف بھی نسبت نہیں دے سکتے ہیں اس چیز کی جو کہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں کیونکہ وہ مجبور مخلوق ہیں صرف اللہ کی ذات